آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا کا تواز جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے دنیا کرکٹ پر حکمان آنے کی جنگ وائل کپ کے فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا آپ سے کچھ دیر بعد پدے مقابل ہوں گے جبکہ آسٹریلیا نے تواز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اگر اوورال سٹیٹویشن کی بات کی جائے تو آسٹریلیا نے پانچ اور بھارت نے دو دفعہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے اور اس وقت جو روحش شرمہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پچھ بہت سازگار ہے اگر ہم تواز جیتے تو ہم بھی پہلے بیٹنگ ہی کرتے کیونکہ بیٹنگ یہاں پر بہت اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے اور ایک اچھا رن ریٹ جو ہے وہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھی ٹیم کی تبدیلیوں کے جب بات کی گئی تو ٹیم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی نہ آسٹریلیا کی ٹیم کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے سیم ٹیم کے ساتھ آج میدان میں اتر رہے ہیں آسٹریلیا کی جانب سے بھی کافی اچھی کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ اگر ہم پہلے باولنگ کریں گے تو ہمیں ایزی ہوگا کہ آگے ہم نے کیا سٹرائٹیجی بنانی ہے کس طریقے سے ہم نے چیس کر رہا ہے وہ تمام تر چیزیں ان کے دماغ میں پلاننگ کے تھوڑا چل رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے سے ہی دیسائیڈ کر کے آئے تھے کہ اگر ہم توس جیتے ہیں تو پہلے فیلڈنگ کریں گے اور بھارت کو بیٹنگ کرنے کا چانس دیں گے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اکیل احمد موجود ہے اکیل احمد اس طرح ابھی ہم نے توس دیکھا آسٹریلیا توس جیتی ہے اور اس نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا آپ کے سمجھ سے فیصلہ درست ہے آج کا جو فائنل مارکہ ہے اس کے حساب سے دیکھیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن یہ انڈیا اگر ٹاؤس جیتا تو اس نے خود ہی بیٹنگ کرنی تھی اور کیونکہ ان کی کوشش ہوگی جس طرح ان کی فارم ہے وہ کوشش کریں گے کہ کم از کم جو ہے وہ ساڑھے تین سو سے پلس لگائیں اس سکور بورڈ پر اور لیکن کیونکہ ابھی یہ بچ احمد آباد کی جو بچ ہے یہ ممبائی سے مختلف ہے یہاں پر جو ٹاؤس کہہ رہے تھے کہ اتنا افیکٹی نہیں ہوگا کیونکہ سیکنڈ ایننگ میں چیز بھی کرنا کہ اتنے ہی چانسز ہوں گے لیکن جب پریشر پڑ جاتا ہے بڑا سکور ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے دوسری باری میں بیٹنگ کرنے کے جالوں کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن کیونکہ اب بیٹ کومنز نے یہ فیصلہ کیا ہے جس کا انڈیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دیا وہ کوشش کریں گے جو ان کی جس طرح کی بولنگ ہے وہ فاسٹ ٹیک ہے وہ کوشش کریں گے کہ بھارتی بلے بازوں کو جلد جلد پویلین کی راہ دکھائیں اور انہیں کم کم سکور پر محدود کریں تاکہ وہ چھٹی بار جو ہے وہ ٹائٹل اپنے نام کرے جبکہ بھارتی بلے بازوں کی کوشش ہوگی جس طرح ویرات کولی ہیں روح شرمہ ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ وہ وکٹ پسٹے کریں اور بڑا سکور کریں اور کوشش کریں کہ جو اسٹریلین ٹیم ہے اسے دباؤں میں لائیں اور اپنے ورلڈ کپ کی تیسری بار اپنے سر پر تاج سے جانے کی پری کوشش کریں گے یہ میچ جو ہے کانٹے دار ہوگا احمدہ آباد نے اور بھارت پر پریشر بھی ہوگا کیونکہ ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ جو شائعکین ہیں وہ سٹیڈیم میں موجود ہوں گے اگر بھارتی تیم کی سٹارٹ میں اگر وکٹیں گر جاتی ہیں تو وہ پھر وہ دباؤں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اگر وہ بلکل اکیل آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ ریس کیا کیونکہ جس طرح سے ہم بھی پیچھے دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد بھارت کی اس وقت شائعکین ہیں کرکٹ کی گراؤنڈ میں موجود ہے اور بہت بڑی تعداد ہے پیچھے سے ساری بلو شورٹس ہمیں دکھائی دی رہی ہیں ایسے میں بھارت کے اوپر پریشر تو ہوگا لیکن ساتھی روح شرما بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے کیونکہ ظاہر ہے ہوم گراؤنڈ ہے تو ایک فیوریزم یہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے کہ ہوم گراؤنڈ کے اوپر اگر اپنی ٹیم کھیل رہی ہے تو ان کو کافی اچھا پتا ہوتا ہے کہ پیچھ کیسی ہے یا کون سی باؤنڈری ہے یا کس طریقے سے مینج کرنا ہے سٹرائٹیجیز بنانے میں آسانی ہوتی ہیں بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں سٹرائٹیجیز سپورٹ بھی ہوتی ہے بھارتی ٹیم کو جب ان کے بڑی تعداد میں شائقین انہیں سپورٹ کریں گے تو ان کے دل پڑے ہوں گے ان کے خسرے بڑھیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر ان کی وکٹ سٹارٹ میں گر جاتی ہے اس فیلین بولرز جو ہے وہ نبی تلی بولنگ کرتے ہیں جس طرح ہیزر بولڈ نے جو سیمی فائنل میں اور میچر سٹارٹ نے جو کس طرح بولنگ کی تھی اگر وہ اسی طرح بولنگ لائنگ آنڈن پر کرتے ہیں تو پھر اس فیلین اگر وہ بھارتی بلے بازوں کو جلد پاویلین کی رات کھا لیتے ہیں روش کی گرکٹ گرا لیتے ہیں شمن کی گرکٹ گرا لیتے ہیں اور براد شرما کی اس کو براد کھولی کی تو وہ پھر اس میچ پر ان کی گریفت مضبوط ہو جائے گی اور اسی وجہ سے بھارتی ٹیم جو ہے کیونکہ بڑا کروڈ ہے ان کا وہ پریشر میں آئیں گے لیکن اگر وہ ان کا جو سپورٹ مل رہی ہے اگر وہ بکٹ پر ٹھہرتے ہیں اور لمبا سکور کر جاتے ہیں تو پھر اسٹریلین جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جائیں گے بلکل تمام تر سیٹویشن اس وقت اسٹریلین بولرز کے اوپر جپنٹ کرتی ہے وہ کس طریقے سے بھارت کے بیٹرز کو جھڑپتے ان کے اوپر اور ان کو پاویلین کی راہ دکھاتے ہیں بڑا مارکہ ہے آج فائنل ہے وائلڈ کپ کا اور دیکھنا ہی ہوگا کہ دونوں ٹیموں میں سے کپ کس کے ہاتھ میں جائے گا حقیل احمد اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ